جماعت اسلامی کراچی اور سب کا دھنڈا اسی میں چلتا ہے کہ دھنڈے والے لوگ یہاں پر حکمرانی کرتے رہے دھنڈے والے لوگوں کا دھنڈا چلتا ہے ان کو لانے والوں کا دھنڈا بھی چلتا رہتا ہے اس کی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اب یہ آپ کے لیے کیونکہ آپ کے پاس اس طرح وہ سپورٹ نہیں ہوگی نہ میڈیا کی اور نہ جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کی اور نہ بینل افامی اسٹیبلشمنٹ کی بلکہ آپ کو اپنی دنیا آپ پیدا کرنی ہیں اور ہم ایک مرحلے سے گزر کر اب اس کے بعد سولہ سسرات ہرہ کو ہم ایک عوامی ریفرینڈم کرنے جا رہے ہیں کراچی ریفرینڈم اس کا نام ہم میں رکھتا ہے بیلے دیپر کو جو آپ کو پرسوں ترسوں میں مل جائے گا اس کو لوگوں تک پہنچائیں گے اور چاہیں گے کہ یہ ہمارے مطالبات ہیں یہ شہر کے مطالبات ہیں آپ اس سے شفاف کرتے ہیں کہ نہیں کرتے وہ لوگ جب اس پر سائن کریں گے اپنا نام لکھیں گے تو اس کے نتیجے میں ان کا یہ اعتماد مزید بہتر ہوگا کہ جماعت اسلامی نے صرف جلسے کے لیے صرف سیاست کے لیے اسلام کو نہیں کیا ہے بلکہ جماعت اسلامی تو سیریس ہے یہ تو ہمارے گھر میں پہنچ گئی ہے اور ہم سے ہماری رائے لے رہے ہیں عوامی ریفرینڈم کے حوالے سے کارکنان کے اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے حافظ نئیم الرحمان نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ کراچی کا کوئی بالی وارش نہیں ہے قومی سیاسی ایجنڈے میں کراچی کے مسائل کو اجاگر ہی نہیں کیا جاتا یہ آگے کیوں نہیں بڑھتا ہے تو لوگ اور پریشان ہو جاتے ہیں لوگ اور مزمائل ہو جاتے ہیں اور لوگ اور مایوس ہونا شروع کر دیتے ہیں یہ اہزار کراچی اور ہیدرباد کے درمیان کی سوٹ کو ہی حاصل ہے کہ وہ موٹر وے اسی سوٹ کو بنا دیا گیا ہے جو پہلے سے توپر ہائیوے کے نام پر روڈ موجود تھی باقی پورے ملک کے اندر موٹر وے کو اجتر نون کے روٹس کو بنایا گیا ہے نئے روٹس کو نکال کر جو ہے وہ اس کو یہاں تک ہیدرباد تک پہنچایا گیا ہے اور ابھی سکر ہیدرباد موٹر وے بھی جو ہے وہ تقویل کے مرائے کے قریب ہیں لیکن کراچی ہیدرباد کا موٹر وے اسی کے اوپر ایک آسٹار کٹنگ کر کے اور ہمیں معلوم ہے کہ اس کے اندر بھی جس قدر کرپشن ہوئی ہے جس قدر نوٹ مار ہوئی ہے چبھائی حکومت نے کراچی کو کیا دیتی ہیں جو اس علم پر خاموش رہے اور کہیں کہ یہ بات کریں گے تو تو حقوق کی بات ہے وہ یہ حقوق کی بات کو لبرل اور سکولر بات ہے